بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل کتاب دوستی نا تمام آج جس کتاب کا ہم مختصر جائزہ پیش کریں گے وہ مزاہ کے اوپر ہے مشتاق احمد یوسفی کا نام پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں اردو عدب سمجھا اور پڑھا جاتا ہے وہ اس نام سے بہت خوبی واقف ہیں ان کی کتاب خاکم بدہن یہ جی کتاب میرے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی خاکم بدہن یہ اس کا میرے پاس ٹائٹل نہیں ہے اور بڑی ان میں ہے 1969 میں یہ شائع ہوئی تھی کتاب یہ وہی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے تو مشتاق صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑا سامنے آپ کو بتا دوں مشتاق صاحب جو ہیں ان کی ولادت جو ہے چار ستمبر انیس سو تئیس کو متحدہ ہندستان کی شہر ٹانک راجستان میں ہوئی اور یہ بینکر رہے تھی بڑے اعلیٰ پائے کے اور انہوں نے بڑے پڑے دکھے انسان تھے اور لیکن ایک بینکر ہونے کے باوجود اردو عدب میں مزاہ نگاری کا جو اعلیٰ میار قائم کیا ہے اور اپنے پیشے پانچ عدلی شہفاروں کو چھوڑا ہے اور وہ دنیا کے ایک نایاب تحفہ دنیا کے ایک نایاب تحفہ ہیں ان کی جو پہلی کتاب تھی چراغ تلے انیس سو تالیس میں چھپی نائنٹین فورٹی ون میں اور دوسری جو تھی خاکم بدہن انیس سو ننچاس میں نائنٹین فورٹی نائن میں جس کا آج ہم ریویو بھی پیش کریں گے زرگوزشت انیس سو چوہتر میں آبِ گم انیس سو نوے میں اور آخری کتاب شامِ شیر شامِ شیر یاران دوزار چودہ میں چھپی مشتاق صاحب کی جو کتاب میں نائنٹین سکسی نائن کا جو آپ کو ذکر کیا تھا یہ اس کی کیا تھا کہ انیس سو انہتر میں اس کا چوتھا جو ہے ایڈیشن شایعہ ہوا تھا مارچ انیس سو پچھتر میں معذرت مجھے معاف کیجے گا مارچ انیس سو پچھتر میں اس کا جو ہے اشارت اس کی چھپی تھی جو اس کا ایڈیشن خیر یہ جی اس میں جو ہے خاکے اور مزاہیوں پہ مزاہ پہ چھوٹے چھوٹے سے ان کے وہ نیئے میں انہیں مزامین بہت ہی زبردست بڑے اچھے دیکھیں اگر آپ کو زبان اور بیان کی شگفتگی اور اس کی گہرائی اور اس کی جو زبان کی جو ادائیگی ہے اس میں جو ضربر لمسال ہیں وہ سیکھنی ہے تو مشتاق احمد یوسی صاحب ایک آپ اس کو بہت زیادہ سورس ہو سکتے ہیں اس کو سیکھنے کے لئے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں جو مشتاق صاحب کے جو اسلوب ہے پڑھنے کا لکھنے کا سوری وہ بہت باکماز ہے ایسی بڑی بات وہ اتنے لطیف پہرائی میں کہہ جاتے ہیں کہ وہ پڑھنے والا اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا آپ کو اس کو چھوٹی چھوٹی سے اس کے مزامین ہیں میں آپ کو یہ دکھا ہوں اس کی فہرست یہ میرے سامنے ہیں آپ کو شاید نظر آری ہو چھوٹی چھوٹے مزامین ہیں وقت ملے تو ضرور پڑھئے زیادہ کیونکہ اگر کوئی کتاب پڑھنے سے زیادہ راغب نہیں رحمت نہیں بھی لگتا تو اگر یہ اس کے پاس کتاب ہے تو کبھی پانچ دیس منٹ پندرہ منٹ ہیں اس کے پاس تو ایک چھوٹا سا منغون اس میں جو ہے وہ آپ دس پندرہ منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اور آپ ان کی حصے مزاہ کو داد دیں گے کہ مشتاق صاحب نے بہت بڑی بڑی باتیں بڑی لطیف فہرائے میں چھوٹی چھوٹے انداز میں محصر اور عام فہم انداز میں کیسے پیش کی ہیں یہ انہی کا یہ خاصہ ہے ضرور پڑھئے اچھی کتاب ہے بچوں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے میں اس کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ضرور پڑھیں اس کو اگر اس کتاب سے ریلیٹڈ یا مزاہ سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی اگر آپ چاہتے ہیں بناہوں میں اس پہ تو آپ ضرور مجھے کومنٹ باکس میں رائے دیجئے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کی قیمتی آرہ کا تب تک کیلئے دیجئے اجازت مجھے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ